اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک اور بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان ریسیپی جو کہ ہے چکن پیٹی برگر یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس کا تیز جو ہے وہ بہت ہی شاندار آتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے اسے کیسے تیار کیا ہے تو چکن پیٹی بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آدھا کیلو چکن کا کیمہ جس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ایک چھوٹے سائز کا چاپ یہ ہوا پیاس دو باریک کٹی ہوئی سب سمیرچے آدھا کپ کٹا ہوا سب تھنیا ایک ادد انڈا اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ بریڈ کرم جو کہ میں نے دو بریڈ کو لے کے چاپر میں اچھے سی گرائنڈ کر کے میں نے اس میں شامل کرتی ہے انہی بریڈ کرم کی وجہ سے ہماری پیٹی ہے بہت ہی مویسٹ اور ساکٹ بنیں گے اب میں اس میں مسالے شامل کرتی ہوں میں نے اس کے اندر چیلی پاوڈر ڈال دیا ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیدے کا پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے میں نے یہاں پہ مسترڈ پیسٹ کا استعمال کیا اور ون ٹی بل سپون سویا ساوس اب ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے وہ گلاف پہن لیے گلاف کی مدد سے جو ہے ان کو پیٹی کی شکل دینے میں آسانی ہوگی تو میں نے تھوڑا سا آئل لے کر ہاتھوں پہچے سے مر لیے اور اب میں ان کو جو ہے پیٹی کی شیپ دوں گی یہاں پہ ہم نے جو پیٹی ہے وہ تھوڑے بڑے سائز ہی بنانی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کچھا کیمہ استعمال کیا ہے پیٹی بنانے کے لیے تو جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ تھوڑی سی شلنگ ہو جائے گی اور یہاں میں نے ایک پلیٹ پہ پلاسٹک ریپ لگا دیا اور اس کے پر میں جو ہے پیٹیز بنا کے رکھتے جاؤں گی یہاں پہ ٹوٹل چار پیٹیز میں نے ریڈی کی ہیں اور ان کو اب اٹھا کے میں فریزر میں رہ دوں گی کم از کم بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی سٹیپل ہو جائے بیس منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے فرائی کے لیے اور اب جب آئل جو ہے وہ کم از کم پانچ منٹ کے بعد جب گرم ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل گرم کر کے تو اب ہم اس میں جو ہے اپنی پیٹیز فرائی کریں گے کم از کم چھے سے سات منٹ کے لیے اب یہاں پہ تین سے چار منٹ کے بعد میں جو ہوں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو ہے اوپر کی طرف سے جو ہے پیٹی پھو ساری پک جائے گی زیادہ کالی ہو جائے گی اور اندر سے جو ہے وہ گوشت کچھا رہ جائے گا جب تک ہماری پیٹی تیہہ فرائی ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں چار ٹی سپون بھر کے مایونیز کے ٹو ٹی سپون دودھ لیے اس میں اور اسے اچھے سے مکس کروں گی ہمیں سوس جو ہے وہ بہت زیادہ گھاڑی نہیں چاہیے ہلکی سی جو ہے وہ رنی چاہیے میو کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ مسترد پیسٹ کا شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی شامل کر دوں گی ون ٹی سپون بھر کے کچپ کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ ہماری سوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ جو ہے ہماری پیٹی سے بلکل ریڈی ہے یہ ہماری سوس ریڈی ہے ساتھ میں ہماری جو ہے کچھ ٹوپنگز ٹیمیٹوز اور انینز میں نے سلائس کار لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے موزریلا اور چیتر دونوں کا استعمال کیا ہے میں نے بند جو ہے وہ اچھے سے ٹوپنگز کر کے رکھ لیے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے میں بند پہ جو ہے وہ سوس لگاؤں گی پھر میں ایک پیس جو ہے وہ ٹومیٹو کو اس پہ رکھوں گی پھر میں اس پہ جو ہے وہ پیٹیز رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پیٹی کا اور بند کا سائز بلکل سیم ہے اور ہمیں ایسا ہی چاہیے پھر ایک برگر کے اوپر میں چہرہ چیز کا سلائس رکھ دوں گی اور دوسرے پر موزریلا آپ جس کو بھی پریفر کریں آپ وہ یوز کریں اب چیز کی اوپر جو ہے وہ میں پیاس ڈال رہی ہوں اب اس کے اوپر میں ہلکے سے جو ہے وہ تھوڑی سی سوس ڈریزل کروں گی اور آخر پر دوسرا بن رکھ کے ہمارا برگر بلکل تیار ہے یہ دیکھئے کتنا مزیدار اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا برگر اور یہاں پہ میں نے اس کی پلیٹنگ کر دی ہے میں نے ان برگرز کو فرنس ٹرائز کے ساتھ سرف کیا ہے اور فرنس ٹرائز کے اوپر بھی میں نے تھوڑی سی جو سوس ہے وہ ڈریزل کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹی ہے وہ کتنی جوسی اور مویس لگ رہی ہے آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اس کا فیڈبیک دیں اگر آپ کو ہماری آت کی ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائز ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ریسپی پر اللہ حافظ اللہ حافظ